جیل بھرو تحریک کا انتظار ہے بسم اللہ کریں شروعات زمان پاک سے کی جائے ہم نظریں بچھائے بیچے ہیں آئیں جیل بھریں اور دیکھیں کہ جیل کیا ہوتی ہے یہ تو دو دن کی قید میں رونا شروع ہو گئے مریم نواز قیدی ہے نون لیگ سے سیاسی انتقام لیا گیا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا نواز شریف صاحب جب دو ہزار سترہ میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا وجود جس طرح سے دو سو سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگ دی میں ان کے ساتھ ہوتی تھی یہ جو فین ایما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں پانچ دن کبھی چھے دن ہم نیاب کے کوٹ میں پیش ہوتے تھے ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی وہ سنڈے تھا اور کس کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر پھیج دیا اور آج یہ بدنامہ زمانہ کیس ہے ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیراعظم کو آپ اقامہ پر گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ ہفتے میں پانچ دن چھے دن اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا بارہ ایک بجے عدالت ختم ہوتی تھی تین بجے ہمیں دوبارہ بلالیا جاتا تھا ایک ایک دن میں دو دو بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے ہیں دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے نہ ہماری جماعت پہ بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھرے آنکہ اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے تو ان کو ہٹائیں ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کیلئے تو میں تو انتظار میں اورانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہم تو آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ آئیں تشریف لائیں آپ کو بھی پتا چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی میں پانچ پانچ مہینے دو دفعہ قید میں رہ کے آئیوں نواز شریف صاحب ایک سال قید بھگت کے آئے ہیں اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک وہ ان کو تو ابھی دو دو دن کی قید میں پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا انصاف کی ہوگی